بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی امین وائز کے موزد دوستو اسلام علیکم میں ڈاکو ضرور ہوں پر بغیرت نہیں ہوں مولانا محمد امین صفدر اکاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور فرماتے ہیں مجھے ویہاری کے ایک گاؤں سے بڑا محبت برکات لکھا گیا کہ مولانا صاحب آپ ہمارے گاؤں میں آئی تک صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا ہمارا دل بہت کرتا ہے آپ ہمیں وقت اعنایت فرما دیں ہم تیاری کر لیں گے مولانا لکھتے ہیں میں نے محبت برے جذبات دے کر کھاتے لکھ دیا کہ فلان طریقہ میں حاضر ہو جاؤں گا دیئے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین پرس اتر کا ٹینگ پر بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا آگے میز بانوں نے مجھے حدیہ پیش کر کے کہا مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں ہم بیان نہیں کروانا چاہتے میں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں میں نوے فیصد قادیانی رہتے ہیں اور وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں نہ تمہارا مال نہ گھر بار محفوظ رہیں گے اگر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر آیا تو مولانا ہم تو کمزور غریب ہیں تعداد میں بھی بہت کم ہیں اس لئے ہم نہیں کرا سکتے میں نے علی صافحہ واپس کر دیا اور کہا تمہاری بات ہوتی یا میری بات ہوتی تو واپس چلا جاتا بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے اب بیان ہوگا اور ضرور ہوگا وہ گھورا گئے کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارے لئے ہوگا میں نے کہا اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی باثر یا گنڈا رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور نورہ ڈاکو رہتا ہے پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے میں نے کہا چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے دیکھ کر نورہ بولا آج خیر ہے مولوی کی میں آگئے میں نے کہا کہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے تم کچھ کرو گے میری بات سنکا نورہ بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور بولا حضور میں ڈاکو ضرور ہوں پر بغیرت نہیں ہے وہ ہمیں لے کر چل نکلا مسجد میں تین گھنٹے بیان کیا میں نے اور نورہ ڈٹ کر کھڑا رہا آخر میں نورے نے یہ کہا اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا میں واپس آ گیا کچھ مہینے کے بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا سار پر امامہ چیری پر دالی زبان پر درود پاک کا ورد میں نے پوچھا کون ہو وہ رو کر بولا مولانا صاحب میں نورہ ڈاکو ہی ہاں جب اس دن میں واپس گھر لوٹا اور جا کر سو گیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے میرا ماتھا چمع اور فرمایا آئی تو نے میری عزت پر پیرا دیا ہے میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف کر دی ہیں مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا اب وہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خوشک نہیں ہوتے مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں آپ کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گی میری آخرت ہی سمر گی ناظرین یہ تھی آج کی کہانی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اگلے ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ